السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک حصہ کاروبار میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ لوگ انتہائی کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کاروبار سے ڈیلی اور مہانہ ایک اچھا خاصہ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ تمام تر تفصیل آج کی اسی ہی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تو دوستو کاروبار بہت بہترین اور بہت پروفٹیبل کاروبار ہے ایک ایزی کاروبار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ کاروبار ہے پینٹ شیل ریموئنگ کا دوستو مونفلی کا چھلکہ اتار کر اسے مارکیٹ میں سپلائے کرنے کا کاروبار ہے اس کاروبار کی ڈیمانڈ بہتی زیادہ ہے مونفلی کا استعمال پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر بہت ساری علاقوں میں اور بہتی بڑی تعداد میں کیا جاتا ہے تو یہ کاروبار آپ لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اسے کس طرح سے آپ لوگ پیسہ کم سکتے ہیں دوستو مونفلی کا استعمال مارکیٹ میں مختلف چیزوں میں ہوتا ہے چاہے آپ لوگ اس کا استعمال جو ہی سبزی میں کریں یا کسی فروٹ میوجات میں کریں یا کسی ڈیزرٹ میں کریں یہ آپ لوگ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ لوگ یہ کس طرح سے کاروبار کرنے جا رہے ہیں میں آپ لوگ کو کمپلیٹ انفرمیشن دینے جا رہا ہوں دوستو اس کاروبار میں مجموعی انویسٹمنٹ جو آپ لوگ کو درکار ہوگی یہ صرف اور صرف تین سے چار لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ ہوگی جسے آپ لوگ اپنا یہ کاروبار بہت اچھے طریقے سے سٹارٹ کر سکیں گے جسے آپ لوگ لاکھوں روپے تک کما سکیں گے دوستو اس کے لئے کون کون سی چیزیں آپ لوگ کو چاہیے کون سی مشینڈی چاہیے کتنا بڑا سیٹ اپ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل وائز میں آپ لوگ جا دیتا ہوں بات مشینڈی کے بارے میں تو دوستو اس کے لئے آپ لوگ سکرین پر یہ مشین دیکھ لیں یہ مشین ہے جس سے جو ہے مونفلی کے چھلکے اتارے جاتے ہیں یہ مشین بہت ہی اچھی ہائی پروڈکشن اور انتہائی چیپ مشین ہے مطلب کہ سستے اداموں پر آپ لوگ کو یہ مشین مل جاتی ہے یہ مشین ڈھائی سے تین لاکھ روپے تک کے درمیان آپ لوگ یہ مشین آل اوور پاکستان سے مگوا سکتے ہیں یہ مشین آپ لوگ کو جو ہے دو لاکھ اسید کی بھی مل سکتی ہے دو لاکھ نبے کی بھی مل سکتی ہے اور ڈھائی لاکھ روپے تک بھی مل سکتی ہے تو یہ مشین آپ لوگ خرید لیں دوستو اس کے بعد کیا چاہیے اس کے بعد آپ لوگ کو مارکیٹ سے مونگفلی چاہیے ہوگی دوستو مارکیٹ سے مونگفلی آپ لوگ مگوا لیں اور اس کے بعد آپ لوگ کو کونسی چیز درکار ہوگی آپ لوگ اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کر سکیں گے دوستو مونگفلی آپ لوگ کو مارکیٹ میں ڈیفرنٹ ریٹس بن مل جاتی ہے کیونکہ مونگفلی میں مختلف کولیٹیز آ جاتی ہیں آپ لوگ کو کچھ مہنگے داموں پر ملتی ہیں کچھ سستے داموں پر ملتی ہیں آپ نے اچھی کوالیٹی والی منفلی پرچیز کرنی ہے مارکٹ میں ایسی منفلی بھی آتی ہے جس میں چھلکہ زیادہ ہوتا ہے یا اس میں اندر دانہ موجود نہیں ہوتا وہ آپ لوگ کو کم ریٹ پر ملے گی لیکن جو اچھی اور جو ہے ذائقہ دار منفلی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو مہنگے ریٹ پر ملے گی آپ لوگوں نے وہ منفلی پرچیز کرنی ہے کم سے کم آپ لوگوں نے پچاس سے جو ہے اسی ہزار روپے تک کا را مٹیریل آپ لوگوں نے منفلی کا پرچیز کر کے سٹوک کر کے رکھنا ہے دوستو اب آپ لوگ جو ہے اس کاروبار کو ایک روم یا ایک جو ہے حال نمہ جگہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگ کو بجلی پانی وغیر کی سہولت موجود ہو دوستو اس کے لئے جگہ لوکیشن جو ہے اہمیت نہیں رکھتی جو ہے کسی بھی جگہ پر آپ لوگ دکان لے کر یا کوئی گھر لے کر کرائے پر وہاں سے یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں لیبرز کی تو آپ لوگ کو ایک یا دو لیبر اس کاروبار کے لئے زیادہ چاہیے ہوگا کیونکہ اس کاروبار میں زیادہ اتنا کام نہیں ہے تو ایک یا دو لیبر کی مدد سے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں مشین کی پروڈکشن کیپیسٹی کی اور مشین کس طرح سے کام کرتی ہے دوستو آپ لوگوں نے جسٹ کیا کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے منفلی جو ہے اس مشین میں ڈالنے ہوتی ہے اس مشین میں جو ہے کم سے کم جو ہے تیس کلو سے لے کر ساٹھ کلو تک کی کیپیسٹی ہوتی ہے مطلب کہ تیس کلو سے لے کر ساٹھ کلو تک کے درمیان کی منفلی ایک ہی وقت میں آپ لوگ اس مشین میں ڈال سکتے ہیں اور پرہور کی اس کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ کم سے کم ایک سو بیس کلو تک کی ہے مطلب کہ ایک گھنٹے میں ایک سو بیس کلو تک منفلی اس مشین کی مدد سے اس کا چلکہ اتار سکتے ہیں اسے صاف کر سکتے ہیں تو دوستو مشین کی کیپسٹی بھی بہت ہی اچھی ہے مشین ڈبل فیس یا سنگل فیس الیکٹر سیٹی پر بھی چلتی ہے اور اس کے علاوہ اس مشین کی جو پروڈکشن کیپسٹی وہ بہت ہی آلہ ہے دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو باتہ دیتا ہوں جو ہے مونفلی کا چھلکہ ہوتا ہے وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے اور جو صاف مونفلی ہوتی ہے وہ الگ سائٹ سے نکل رہی ہوتی ہے یہاں پر اس کا جو کچرہ ہوتا ہے چھلکہ ہوتا ہے وہ بھی مارکیٹ میں سپلائے ہوتا ہے یہاں پر اس کو آپ لوگ بہت ساری جگہوں پر اس کو بھی سیل کر سکتے ہیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اسے ویسٹ نہ کریں اس کو بھی آپ لوگ جمع کرتے جائیں اور اسے مارکیٹ میں سپلائے کرنے کے لئے کر دیں دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ مونفلی کے پیکٹ بنا کر مارکیٹ میں سپلائے کریں گے آپ لوگ کو جو ہی زپر پیکٹ چاہیے ہوں گے ان میں آپ لوگ اپنا برینڈ بنا کر انہیں مارکیٹ میں سٹورز پر آن لائن آف لائن بہت ساری جگہوں پر جنرل سٹور ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی سیل کر سکتے ہیں بازار ہو جاتی وہاں پر بھی سیل کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایسی کمپنیوں کو یہ مال سپلائے کریں جو کہ مفلق استعمال کرتی ہیں اپنے پروڈکس میں یہ بھی کاروبار بہت ہی ایزی اور بہت ہی پروفیٹیبل ہوگا امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کریں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ